السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ ہے سلسلہ وار اہل بیت اتحار کی شان میں حدیث مبارکہ جل رہی ہے آج نو محرم الحرام ہے اس حوالے سے حدیث باق ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قُمْتُ مَوْلَاهُ وَعَلِيًّا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَعَلِي مَنْ وَلَهُ وَعَلِي مَنْ آدَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے دوست ہیں اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو اس سے دشمی رکھے تو بھی اس سے دشمی رکھ اللہ پاک ہمیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ الوجہ حضرت علی کریم رضی اللہ تعالی عنہ اسے والحانہ محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے حدیث پاک ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَا عَلِيُّ الْمَوْلَاهُ دوسری حضی فرماتے رہتے ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہم صرف فضائل اور ملاکے بھی بیان کریں گے یہ علماء کا کام ہے ہم تو طالب علم ہیں اللہ پاک ہمیں طالب علمی کی موت عطا فرمائے سیکھتے سیکھتے ہم اس دنیا سے رکھتت ہو جائیں اللہ پاک ہمیں سیکھنے والا بنائے اور محبت کرنے والا بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ